سوپنوں کا دیویے لوگ ایسٹرو ڈریمز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جائے ماتادی جائے گروہ دیف پریادرشکو آج جس سوپن کا وشلیشن جانیں گے وہے ہے سوپن میں ناک کا بالو نتھنی یا پھر ناک کا لونگ تیلی یا کوکا دیکھنا پریادرشکو سوپن مکہ تہہ دو کارن سے آتے ہیں پہلا کارن ہے منوے گیانی کارن ایوم دوسرا کارن ہے بھوشے کا سنکیت منوے گیانی کارن سوپن آنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دلہن کو آپ دیکھ کر کے آئے ہوں آپ نے اس کی نتھنی دیکھی ہو یا آپ کسی سنار کے پاس کچھ دن پہلے گئے ہوں آپ نے وہاں پہ ناک کی تیلی دیکھی ہو یا آپ کی کسی مہلہ پر نظر پڑی ہو جس کی ناک کی تیلی بہت سندر ہو یا آپ نے اس بارے میں وچار کیا ہو تب ہی کبھی کبھی کچھ دنوں کے بعد ایسے سوپن آ جاتے ہیں کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ایمپریشن ہمارے مائنڈ پر پڑتا ہے اور مائنڈ ہمارے سوپن کو پربھاویت کرتے ہیں دوسرا کارن ہے بھوشے کا سنکیت میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سوپن میں سوہاگ دیکھنا تو شب ہوتا ہے لیکن لینا دینا یا خراب سوہاگ دیکھنا شب نہیں ہوتا اور یدی آپ ناک کا بالو دیکھتے ہیں کوکا لونگ یا پھر نتھنی دیکھتے ہیں تو ان سب ہی کا سوپن کا جو فل ہوتا ہے بھوشے کے لیے وہیں ایک ساہی ہوتا ہے یدی آپ نے سپنوں کا دیفی لوگ ایسٹو ٹریمز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ہر ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں بھی دیا گیا ہے یدی کوئی محلہ سوپن میں کسی انک کی ناک کی تیلی دیکھتی ہے یا نتھنی دیکھتی ہے یا ماتا کی نتھنی دیکھتی ہے تو یہاں سوپنے اتیند شب ہوتا ہے جیدی لڑکی اویوہیت ہے تو اسے ویوہ کے پرستاب آتے ہیں یا پھر کسی کو نوکری کی چاہا ہے تو ایسی لڑکیوں کو نوکری کی پرابطی بھی ہوتی ہے یا یوک کو نوکری کی پرابطی بھی ہوتی ہے ناک کی نتھنی دیکھنے پر پر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کسی انیا کے ناک میں ناک کی تیلی دیکھنا بالو دیکھنا لونگ دیکھنا یا پھر نتھنی دیکھنا یہاں سنکیت کرتا ہے کہ بھوشے میں آپ کا ویوہ ہونے والا ہے یا آپ کو کوئی اچھا پروپوزل آنے والا ہے اور یدی کوئی یوتی جس کی انگیزمنٹ ہو چکی ہے یا پھر ریلیشنشپ میں ہے اسے کوئی سوپن میں ناک کی نتھنی یا ناک کی تیلی دیتا ہے چاہے اس کا فیانسے سوپن میں دیتا ہے یا پھر کوئی مہیلہ اسے سوپن میں ناک کی تیلی یا نتھنی دیتی ہے تو یہ سوپن شبھ نہیں مانا جاتی کیونکہ جیدہ تر یوتیوں کے انفعب ہیں کہ جب انہوں نے ایسا سوپن دیکھا تو ان کی انگیزمنٹ چار پانچ مہینے کے بعد ٹوٹ گئی کیونکہ ان کے آرگیومنٹس ہو گئے اور ان کی لڑائی چھگڑوں کی وجہ سے انگیزمنٹ ان کی ٹوٹ گئی اور ویوہ نہیں ہو پایا تو ایسا سوپن دیکھنے پر آپ وشیش روپ سے سادھان رہیے اپنے انگیزر کے ساتھ کبھی بھی آرگیومنٹ نہیں کیجئے لڑائی نہیں کیجئے کسی بھی بات کو مت کھیجئے تو اس سوپن کا فل آپ کو پھر بہت زیادہ برا پرابت نہیں ہوگا اور یدی کوئی ویوہیت مہیلہ دیکھتی ہے کہ اسے ناک کی تیلی کوئی دے رہا ہے یا نتھنی کوئی دے رہا ہے تو یہ سوپنے بھی سنکیت کرتا ہے یہ آپ کا آپ کے پتی کے ساتھ من مٹاو ہو سکتا ہے لڑائی چھگڑا ہو سکتا ہے اور یہ نہ کوئی ویوہیت مہیلہ دیکھتی ہے کہ وہیں ناک کی نتھنی ناک کی تیلی یا ناک کا کوکا پہن رہی ہے تو پہلے سمیں میں اس سوپن کا ارث یہاں نکالا جاتا تھا کہ ایسی مہیلہ کا اپنے پتی سے ہمیشہ کے لیے بچھڑاو ہو جائے گا یا پھر ایسی اسری کا پتی بیمار رہے گا لیکن آپ کے انوبھاووں سے یہاں بھی پرابت ہوا ہے کہ یدی کوئی ویوہیت مہیلہ اس پرکار کا سوپن صبح ہونے سے پہلے یعنی آدھی رات کے سمیں دیکھتی ہے تو یہاں سوپن سنکیت کرتا ہے کہ ایسی اسری کا اپنے پتی سے من مٹاو لڑائی چھگڑا یا پھر گھر میں کلہ کلیش کا وادہ ورن اتپن ہو سکتا ہے اور یدی کسی ویوہیت یووٹی یا مہیلہ کو ناک کی تیلی ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا نتھنی ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا کوئی انہیں خراب نتھنی یا ٹوٹی نتھنی دیتا ہے تو یہاں سوپن بھی شبھن نہیں ہوتا یدی کوئی انیہ اسری آپ کو ٹوٹی ہوئی نتھنی دیتی ہے تو یہاں سوپن سنکیت کرتا ہے کہ کسی انیے کے کارن آپ کے گھر میں کلہ کلیش ہو سکتی ہے تب بھی یہاں پر صاف دھانی سے ہی اپنے گھر میں سب سے بات چیت کرے کیونکہ یہاں سوپن من مٹاو کو الگاو کی پرسیدی کو درش آتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کوئی سوپن دیکھتے ہیں جو بھوشی کا سنکیت ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں گھٹت ہو سکتا ہے تو ہم اس بھوشی میں جو ہونے والی گھٹنا ہے اسے کم یا زیادہ اپنے کرموں سے اور اپنے سوپن سے کر سکتے ہیں بھگوان کی بھکتی سے کر سکتے ہیں منگلا گوری دیوی کی ارادنہ کرنی چاہیے ماتا پاروتی اور شیو کا دھیان کرنا چاہیے شیو کا جل سے دودھ سے اگشیک کرنا چاہیے یدی ایسا سوپنے دیکھنے پر اپنے جیون ساتھی پریمی یا منگیتر کے ساتھ کوئی من مٹاو کی پرستیتی بنتی ہے لڑائی چھگڑے کی آرگیومنٹ کی پرستیتی بنتی ہے تو ایسی پرستیتی کو ایووائٹ کرنا چاہیے اور ایسے لڑائی چھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے دھنیواد جیگل